اسلام علیکم ایون کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھیک ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے ہریر سے ہوں گے آج میں بات کرنے والی ہوں یہ آل این برینڈ کے ٹین پرسن نائس انہمار کے ساتھ آپ کو جو ون پرسن زنک ملتا ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دی آرڈینری کا ڈیوب ہے تو میں نے سوچا کیوں نا اس کو ٹرائے کیا جار آپ لوگ کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے شیئر کیا جائے تو کہ میں نے اس کے حوالے سے حقیقت ہے کیا یہ دی آرڈینری کا ڈیوب ہے بھی کہ نہیں کیا یہ اتنا ورک کرتا ہے کی نہیں مرے کیا اس کی حوالے سے اپنی ایرین ہوئے میں آپ لوگ کے ساتھ شرح کروں گی آپ لوگوں نے اسپیشلی موز سے کہا تھا کہ اس کے انگریڈین سے حوالے سے بھی بتائیے گا تو میں ایسے انگریڈین کے حوالے سے زیادہ نہیں ویڈیو میں بتاتی ہوں لیکن آج ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بھی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آنے والی ہے تو let's get jump into the ویڈیو تو سب سے پہلے اس کی پیکیجنگ کی میں بات کر لیتی ہوں تو پیکیجنگ اس طرح کی آپ کو ملے گی ٹھیک ہے آہ مجھے تو اچھی اس کی پیکیجنگ لگیا اور آپ کی جو آہ جو حاصل طور پر اس کی میں بات کرو جو بہت زیادہ convenient رہتا ہے یہ انہوں نے یہ بڑا اچھا کام کی ہے کہ ان اس طریقے کی dropper میں آپ کو مل جاتی ہے easily آپ جانے اس کو apply کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ بلکل اس کے جیسا ہی اس کی جو ہے نا texture ہے اس کا میں کیوں relate کر رہی کیونکہ آپ لوگوں نے کہا یہ بالکل اس کی طرح ہی work کرتا ہے اس لیے میں ساتھ ساتھ اس کو relate کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو easily بات جو ہے نا وہ سمجھ آسکے اب اس کے ingredients کے جانے تک میں بات کروں اس کی جو website ہے جو allin.pk پہ اگر آپ جاؤ گے میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ والے آپ جو ہے چیک کر لو یہ ان کی website پہ یہ والے آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ingredient ہے جو کہ میں نے اس کو دراز سے بائی کیا تو دراز پہ جو ہے اس کی ingredient آپ کے سامنے ہے جو لکھے ہیں وہ ہی میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا show کروا رہی ہوں یہ والے مجھے بڑا confusing لگا کہ website پہ کچھ ہے اور دراز پہ جو اس کا page ہے اس میں different یہ جو ہے claim کر رہے ہیں کہ اس میں ingredients یہ ہیں لیکن ہم بالکل اس کو simple رکھیں گے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی نہ ہی دونوں جو products ہیں مجھے لگا شاید half یہاں پر لکھے میں half شاید مجھے وہاں پر مل جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا بہت زیادہ مجھے confusing یہ چیز لگی ہے کہ دونوں جگہ پر different ingredients اور کوئی match بھی نہیں آپس میں کرے لیکن جو میرے پاس product ہے میں اسے کے حوالے سے بات کروں گی جو اس میں ingredient list ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز میں دکھاؤں گی بھی show بھی کرنا رہی ہے ingredients کے اب جہاں تک میں بات کروں تو اس میں سب سے پہلے ہے aqua یعنی پانی niacinamide اس کے اندر 10% جو ہے وہ include ہے اب اس میں ہے pentheline glycol جو pentheline glycol ہوتا ہے یہ basically ایک fromectant ہے آپ کو skin کو hydrate کرتا ہے second یہ solvent پی ہے تاکہ جو بھی ہم نے formulation میں ingredients add کیا ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ easily dissolve ہو سکے easily merge ہو سکے third اس میں antimicrobial properties بھی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم formulation میں کوئی product یا ingredient مطلب سوری جو ingredient ہم استعمال کرتے ہیں وہ جو بھی ہم mixing کر کے product بناتے ہیں تو اس کے اندر growth وغیرہ جو bacteria اس کی ہے نا وہ نہ ہو تو یہ pentheline glycol اس سے آپ کو مطلب اس سے جو ہے نا product کو بچاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں preservative properties بھی ہوتی ہیں last یہ ایک جو ہے penetration enhancer ہے اب یہ کیا ہے میں بہت easy wording میں سمجھاؤں گی آپ لوگ کو تاکہ کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو easily میری بات جو نہ سمجھ آسکے تو یعنی آپ جو product phase پہ پلائے کر رہے اس کو اچھے سے penetrate کروانے میں یہ جو ہے help out کرتا ہے جو اس میں next ingredient وہ ہے zinc pca zinc pca کے جو میں full form آپ کو بتاؤں تو یہ ہے zinc l pyloridon carboxylate ٹھیک ہے یہ دو compound کے ساتھ جو ہے derived کیا جاتا ہے the first one is zinc اور جو second ہے وہ ہے pyloridon carboxylic acid ٹھیک ہے یہ basically اس کا کیا جو ہے اور بینیفٹس ہوتے ہیں یہ بیسکلی آپ کے جو skin میں سے جتنا بھی extra sebum ہوتا ہے اس کو یہ control کرتا ہے anti acne کے لیے بہت اچھا ہے یعنی کہ آپ کو pimples وغیرہ ہیں ان کے لیے بہت اچھے سے جو ہے نا work کرتا ہے اس میں antioxidant properties ہوتی ہیں یہ moisture کو retain کرتا ہے اور scalp کے جو health کے لیے نہیں بہت اچھے سے work کرتا ہے یعنی اگر آپ shampoo وغیرہ میں ان کو add کرو یہ ingredient اگر add ہوتا ہے تو یہ آپ کو scalp کے لیے dandruff کے لیے جو ہے نا یہ بہت اچھا جو ہے نا کام کرتا ہے اگلا ingredient جو ہے وہ ہے dimethyl isoslobite basically یہ ایک جو ہے stabilizer ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے جو product ہوتا ہے اس کو penetrate کروانے میں جو ہے یہ help out کرواتا ہے اب اگلا جو اس کے ingredient ہے وہ ہے tamarindus indica seed gum یہ ایک natural gum ہے اس کو ہم tamarind gum بھی کہتے ہیں اس کو tamarind seeds polysecuride بھی کہتے ہیں یہ جو ہے آہ حاصل کیا جاتا ہے seeds of tamarind tree ٹھیک ہے اب یہ basically کام کیا کرتا ہے یہ جو ہے آہ foods میں استعمال کیا جاتا ہے یہ basically جو ہے نا آپ کے product کو آہ ٹھک کرنے میں جو ہے نا help out کرتا ہے تو اس لیے یہ جو ہے آپ کے ingredients جو ہے مطبع آپ کا جو product ہے skincare کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے آپ کے basically ایک emulsifier ہے اب میں emulsifier کے حوالے سے بتاؤں آپ لوگوں نے بخواست ہونا ہوگا emulsifier emulsifier یہ ایک emulsifier ہے یہ ہے کیا چیز emulsifier جو ہے یہ ایک ایسا substance ہے جو کہ دو جو liquid ہوتے ہیں جو کہ آپس میں حل پذیر نہیں ہوتے جو immisible ہوتے ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں ان کو جہرہ ملانے کے لیے کام آتا ہے اب یہ کیا ہے oil اور water آپ کو پتہ ہے یہ آپس میں mixing نہیں ہوتے تو اگر اس میں ہم emulsifier ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپس میں حل پذیر ہو جاتے ہیں اس میں hydrophilic properties بھی ہوتی ہیں اس میں lipophilic properties بھی ہوتی ہیں تو یہ دونوں کو جو hydrophilic میں آپ کو بتا دی جو water loving ہوتے ہیں اور lipophilic یعنی oil loving جو ہے اس میں properties پائی جاتی ہیں اس لئے یہ دونوں کو ملانے کے کام آتا ہے اب میں اگر example آپ کو دوں جیسے آپ دیکھو coconut oil کو water میں اگر آپ مکس کرو تھوڑی دے بعد بہت اچھے سے آپ لوگ مکس کرو تھوڑی دے بعد دیکھو کہ oil اپوری سطح پہ آجے گا اور نیچولی سطح پہ جو ہے وہ پانی آجے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے imisible ہیں یہ آپس میں ملنے ہی سکتے اگر ہم اس میں emulsifier add کر دیں گے تو وہ اس کو easily mix کر دے گا جو آپ کو پتہ ہے کہ بام بغیرہ میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے مکسچر کے لیے جو اگر آپ کو پروڈکٹ اگر آپ نے water اور جو oil کو اگر آپ نے mix کرنا ہے تو simple میں میں سمجھاؤں تو emulsifier جو ہے ان دونوں کو حل کرنے میں جو ہے نا help out کرتا ہے اوکے clear ہے یہ چیز اگر نیکسٹ ہم چلتے ہیں جو کہ ہے chanthan gum یہ بھی ایک تھک کرتا ہے یہ بھی ایک emulsifier ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پروڈکٹ اگر آپ add کرتے ہو تو اس کی consistency بھی حلکل ٹھیک سی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگلا ingredient ہے وہ ہے isocytic 20 یہ جو ہے ایک surfactant ہے surfactant کیا کام کرتا ہے اس میں بھی جو ہے یہ hydrophilic اور lipophilic properties ہوتی ہیں جو کہ دو immisible liquid کو ملانے کے کام آتا ہے جیسے کہ water اور liquid جو میں نے details سے پہلے سمجھایا تھا لیکن difference اس میں کہاں ہے یہ جو ہے دو product دو liquid جو ہے نا اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں اس کو surface tension ہوتی ہے نا اس کو یہ کم کر کے آپس میں ملاتا ہے پریشانہ ہو یعنی یہ بھی جو ہے آپ کے دو liquid کو ملانے کے کام آتا ہے ایزی میں اگر آپ کو سمجھاؤ اپنے ذہن میں اپنے کے ہی رکھنا ہے اگلے ingredient کی طرف ہم چلتے ہیں جو کہ ہے ایتھاکسی ڈیگلائک پول یہ بھی ایک solvent ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک stabilizer کے طور پر جو ہے استعمال ہوتا ہے میں نے solvent اور stabilizer کے حالے سے آپ لوگ کو بتا دیا ہے اب اس میں آجاتا ہے phenoxythinol یہ ایک preservative ہے last chlorofensin یہ بھی ایک جو ہے preservatives کیوں ایڈ کیا جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو long term کے لیے جو ہے product استعمال کر سکو وہ خراب نہ ہو اور نہ ہی اس میں جو ہے آپ کو کوئی bacteria بغیرہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بنے تو ان کو بچانے کے لیے جو ہے ہمیں preservative ایڈ کرنے پڑتے ہیں اب اس کے حوالے سے میں review آپ لوگ کو دینا چاہوں گی جو میں نے خود استعمال کے یہ میں اپنے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا share کر رہی ہوں پہلی بات تو یہ اس نے بالکل میرے لیے work نہیں کیا the ordinary کا یہ بالکل ڈیوپ نہیں ہے کیونکہ sensitive skin والے اگر first time the ordinary کا ڈیوپ ordinary کا real جو اس کا serum ہے niacinamide کا استعمال کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ان کو irritate کر جاتا ہے کہ 10% جو ہے نا وہ ہر ایک کو suit نہیں کرتا ہے 10% niacinamide ہے مجھے میرے لیے تو بالکل work نہیں کیا میں اب آپ کو کیسے بتاؤں اب میں پہلی بات ہی clear کر دے پاکستانی brand دیکھے میں affordable دیکھے نہیں بتا رہی آپ کو ordinary کا یہ بالکل ڈیوپ نہیں ہے جو نے دے ordinary کا استعمال کیا وہ easily کہہ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ کے کہہ رہے دیکھو یہ بالکل same ہے نو مجھے نہیں پتا وہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بالکل same ہے بھر میں تو آپ کے ساتھ بالکل honest ہو کے کہہ رہے ہیں اس نے بالکل کہیں نہ کہیں work نہیں کیا وہ والا product جو ہے 10% niacinamide استعمال کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ میری skin کو irritate کر جاتا ہے کیونکہ وہ 10% ہے اس لئے مجھے low percentage ہی رکھنی پڑتی ہے niacinamide کی تو اس لئے جو میں نے گھر پہ بنایا ہے یقین مانے وہ اتنا بہترین work کرتا ہے یہ پہلے تو apply کر کے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاں یار یہ skin بہت اچھی ہماری glowy سی لگ رہی ہے اچھا work کر رہا ہے لیکن جب remove کر دو skin بالکل ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے میں اس لئے نہیں کہہ رہی اس کو long term میں دو دن میں shrink کر دے گا آپ کی pores ایسا کچھ نہیں ہے تین سے چار مہینے آپ کو لگتے ہیں نہ اس لئے ہماری رہی استعمال کرتے تب جا کے آپ کو پتہ ہے pores کو یہ shrink کر رہا ہے کہ نہیں لیکن اس نے مجھے کوئی benefits نہیں دکھائے جو اس سے پہلے میری skin تھی بعد بھی بلکل ویسی ہی تھی کوئی ایک ذرا بھی مجھے benefits ہیں میرے face پر نظر نہیں ہے تو میری side سے بالکل بھی recommended نہیں ہے یہ میں نے بلکل honest ہو کے آپ لوگ کو بتایا ہے کوئی پاکستانی brand affordable products بتا رہا ہے میں خود اگر اچھا ہوگا میں آپ لوگ کو لازمان پروموٹ کروں گی میں خوش ہوتی ہوں کہ جب پاکستانی brand اتنے affordable products جب بناتے ہیں تاکہ easily sub buy کرسکے اور آپ skin کا جنب خیال کرسکے میرے دل سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس چیز کی تو یہ میں پہلی clear کر رہی ہوں ایسی دیکھ کے میں اس کو بالکل نہیں آپ کو ایسے کہہ رہی کہ یہ affordable ہے تو بہت فضول ایسا کچھ نہیں ہے میں لئے یہ بالکل work نہیں کیا اس لئے میں آپ کو اس کے proper جیسے میں نے اس کو استعمال کی اب اس کے بھی single جو ہے میں استعمال کر کے آپ کو review انشاءاللہ ضرور دوں گی work کیے لازمی آپ کو recommend کروں گی اگر نہیں کیے تو بالکل میری ساید سے وہ recommended نہیں ہوں گے تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئیے پسند آئیے ویڈیو کو like کیجئے گا چینل پر نئے ہے لازمی subscribe کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا دباؤں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ